مہترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلانکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت ازان پڑھنے کے بعد ہماری یہاں کے موزن صاحب پہلے دروش شریف پڑھتے ہیں پھر ازان کے بعد کے دعا پڑھتے ہیں کیا یہاں دروش شریف پڑھنے کوئی ضروری ہے دیکھئے حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے جو انسان ازان پڑھے یا جو انسان ازان سن کے اس کا جواب دے دونوں کو چاہیے کہ ازان کا جواب دینے کے بعد پہلے حضور پر دروش شریف پڑھیں اس کے بعد ازان کے بعد کے دعا پڑھیں یہ حدیث پاک ترمزی شریف میں موجود ہے حدیث نمبر 1549 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی موزن کے آواز سنے تو جیسے وہ پڑھتا رہے ویسے اس کے ساتھ ساتھ دوراتے رہو اور جب ازان پوری ہو جائے تو مجھ پر دروش شریف پڑھو اور اس کے بعد میرے لئے وسیلہ مانگو میرے لئے وسیلہ مانگو اور وسیلہ جنت میں ایک محل ہے جو دنیا میں صرف ایک انسان کے لئے بنا ہے اور آگے فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ وسیلہ محل جس انسان کے لئے بنا ہے وہ میں ہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا بروز قیامت اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی سبحان اللہ تو وسیلہ کیا ہے یہ لفظ ہے نا اس میں جو لفظ وسیلہ آیا ہے اس کے تعلق سے حضور نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ وسیلہ مجھے ہی عطا فرمائے گا اور جو انسان اسے میرے لئے مانگتا رہے گا بروز قیامت اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی سبحان اللہ تو دیکھئے ازان کے بعد دروش شریف پڑھنے کو حضور نے کہا اور اس کے بعد ازان کے بعد کی دعا پڑھنے کے لئے کہا پھر اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی امید ہے کہ یہ بات بہت آسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی صدوہ ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ تعالی عالم بس اللہ